بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیری بہنوں میری پیری بیٹیو سو گرام چکن اور آدھا کلو آلو سے دھیر سارے کباب بناوں گی ایک یونیک ریسپی یہ کباب کھانے والے کو ایسے بحسوس ہوگا کہ اس میں کافی سارا میٹ شامل ہے آپ اسے بغیر چکن کے بھی آپ بنا سکتی ہیں میں نے سو گرام چکن لیا اس کے اندر آدھا کلو آلو حسبے ضرورت میدہ زیرہ پورڈر آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون اجوائن آدھا ٹی سپون اور چکن پورڈر آدھا ٹی سپون نمک ٹو ٹیسٹ کٹیوی لال میچ ٹو ٹیسٹ دھنیا پورڈر کالی میچ یہ حسبے ضرورت اور اس کے اندر یہ پیاز شامل کروں گی اسے میں نے باریک چوپ کر لینا ہے اور سبز میچ کو بھی اسی کے ساتھ چوپ کر لینا اور سبز دھنیا بھی اس کے اندر شامل کروں گی اور فرائی کے لیے مجھے آئل بھی چاہیے تھے سب سے پہلے میں نے آلو لیے تھے اور اسے میں نے چھیل کر دھو لیا ہے اور یہ ابلے ہوئے آلو نہیں ہے یہ کچھے آلو نہیں ہے اس کے اندر شامل کروں گی اور پانی ڈالے بغیر اسے میں دردرہ سا پیس لگی یہ دیکھیں میں نے اسے چوپ کر لیا اور یہ کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے دردرہ سا ہونا چاہیے بلکل ہم نے پیسٹ نہیں بنانی اور نہ ہی ہم نے زیادہ اسے موٹا رکھنا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے اب میں اسے ایک بول میں نکال لوں گی اسی چوپر کے اندر میں نے ایک سبز بیریج ڈال دیا اور اسی کے اندر یہ میں چکن ڈال لوں گی اگر آپ کے پاس چکن کا کیمہ موجود ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال لیں اور اسی میں یہ میں پیاز شامل کروں گی یہ دیکھیں میں نے پیاز کو اور چکن کو اور سبز مچ کو اس طرح چوب کر لیا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے اب میں اسے بھی ایک بول میں نکال لوں گی پیاز کو اور چکن کو میں نے چوب کر لیا اور اس کے اندر سبز مچ بھی ایک ڈال لی ہے اب میں نے ایک بول لینا ہے علو اور پیاز چکن سے ہم نے چوب کرتے وقت اس کے اندر پانی شامل نہیں کرنا ہے اب میں نے ایک بول لیا اور ایک میں نے کپڑا لیا ہے اور یہ علو کا جو میزہ ہے جو علو چوب کیے میں یہ میں اس کے اندر ڈال لوں گی اور میں نے اسے اچھی طرح نچوڑ کے اس کا پانی نکال دیں علووں کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں علو میں سے کافی سارا پانی نکل ہے یہ دیکھیں اتنے پوشک ہیں یہ علو اب پیاز کا میں نے پانی نہیں نکالنا تھا اس لئے میں نے چکن کے ساتھ ہی اسے چوب کر لیا یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی آدھا ٹی سپون میں اس کے اندر ادھرک پوڑر ڈالوں گی اور آدھا ٹی سپون یہ اس کے اندر لسن پوڑر شامل کروں گی اب باری آتیاں مسال لوں گی اس کے اندر گرم مسالہ ڈالوں گی ایک ٹی سپون زیرا پوڑر ایک ٹی سپون اجوائن آدھا ٹی سپون اور چکن پوڑر آدھا آدھا ٹی سپون نمک ٹو ٹیسٹ کٹی وی لال میچ ایک ٹی سپون اگر سپائسی زیادہ کرنی ہے تو اس کے اندر کٹی وی لال میچ زیادہ شامل کر دیں اور دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون بھر کے اور ایک بٹا چار ٹی سپون کالی میچ اور دھنیا سبس دھنیا دھلاوا یہ میں اس کے اندر شامل کر دینا ہے میدہ پہلے میں چار ٹی سپون اس کے اندر شامل کروں گی یہ حسبے ضرورت جائے گا اس کے اندر اس کے اندر میں کان فلور بھی تھوڑا سا شامل کروں گی اس سے یہ علو کی ٹکی ٹوٹے گی نہیں یہ کریک نہیں ہوگی اور آئل کے اندر بکھرے گی یہ ایک ٹی سپون بھر کے اندر شامل کر دینا ہے اور اسے میں ہاتھ سے اس طرح مکس کر دینا ہے اس طرح مکس کر کے ہم نے زیادہ دیر تک نہیں رکھنا ہے ہاتھ کی ہاتھ ہی ہم نے اس کے اندر چیزیں مکس کرنی ہے مسالے وغیرہ کیونکہ نمک ڈالا ہے تو یہ آلو دوبارہ بھی پانی چھوڑ سکتے ہیں اس کے اچھے کلر کے لیے میں تھوڑی سی میں لال میں شامل کروں گی تاکہ اس کا اچھا سا کلر بھی نکل کر آئے اور تھوڑی سی ہلدی ایک پٹا چار ٹی سپون اس کے اندر آپ ابلہ ہوا مٹن یا بیف بھی اس طرح شامل کر سکتی ہیں میں نے تو چکنیں چکن کوک ہو جاتا تھوڑی دیر میں اگر آپ کو ادھر لگے کہ ہمارا میزہ ذرا پتلا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا میدہ اور بھی آپ شامل کر لیں امیزہ بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بند رہا ہے کم بجٹ میں تیار ہونے والے یہ مزے دار کباب بنانے کے لیے میں نے یہ ایک پین میں آئل ڈالا ہے آئل زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے اب میں اس کے اندر یہ کباب ڈال دیں اس طرح ہاتھ کے ہاتھ میں اسے بناؤں گی اور ہاتھ کے ہاتھ اسے اندر ڈال دیں جو سب سے پہلے میں نے ڈالے تھے اس کی میں سائیڈ چینڈ کر دوں گی یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں بکھریں گے اور نہ ہی یہ ٹوٹیں گے اسے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ڈالو شامل دیں آپ نے یہ مزے دار کباب بناتے وقت اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ اس کا میزہ زیادہ دے تک نہیں رکھنا ہاتھ کے ہاتھ ہی ہم نے بنانا ہے اور ہاتھ کے ہاتھ ہی کباب بھی میں ساتھ کے ساتھ ہی بنا رہی ہوں اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے میں نے فرائی کر لینا زیادہ تیز آنچ نہ ہو اسے نکال گوں گی دیکھیں کسنا پیرا گولن کلا رہا ہے اس پر اسی طرح میں نے یہ سارے بنا کر پھائی کر لینا اس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا مائیز لیا اور کیٹو اسے میں مکس کر دوں گے بہت کام چکن اور آدھا کلو علو سے یہ تقریباً پندرہ کباب بن کر تیار ہوئے آپ نے میری پوری ویڈیو واش کرنی ہے تو آپ کے بھی کباب اسی طرح کے بن کر تیار ہوں گے یہ اتنے مزے دار اور اتنے کرسپی بنے ہیں آپ نے اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ اسے درمیانی آنچ پر پکانا ہے ہم نے زیادہ تیز آنچ پر یا ہرکی آنچ پر نہیں ہے ہم نے پکانا یہ دیکھیں اس کی اندر سے بھی سارے کک ہو گئے اس کا جو میں نے علو اور ٹکن ڈالا تھا امید ہے آپ کو یہ میری مزہدار سی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اور میرے چینل کو نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعا میں یاد اٹھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں 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 ا